کس کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے یعنی آخری پیغمبر ہے تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت ور فائز نہیں کیا جائے گا دوسری بات یہ کہ عقیدہ ختم نبوت جس طرح قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے اس سلسلے میں بہت ساری روایات منقول ہے مخارش شریف کی ایک روایت ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں اور نبیوں کا سلسلہ میں نے ختم کر دیا اسی طریقے سے فرمائے گیا کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا بہت ساری روایات میں سے ایک آخری روایت یہ کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں یہ چونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ تھی اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ و دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ جو سیدنا ستیہ کے اقبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی تھی اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد بارہ سو ہیں جن میں سات سو سے زائد قرآن کریم کے حافظ اور علم تھے معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا اور یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسی لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کل کمائی اور گرا قدر اساسہ حضرات صحابہ اکرام ہیں جن کی بڑی تعداد اس عقیدے کی تحفظ کے لیے جامع شہادت نوش کر گئی اس سے ختم نبوت کے عقیدے کی عظمت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں اب یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعیوں کے لیے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے کیا کیا پیشنگوئیاں آپ نے فرمائی ہیں اور ان کا ظہور کب اور کس طرح ہوا اور صحابہ اکرام نے ان جھوٹوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ارشاد گرامی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس کے لگ بھگ دجال اور کذاب پیدا نہ ہو اس عدد کو آپ محفوظ کر لیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس کے لگ بھگ تیس کے قریب دجال اور کذاب پیدا نہ ہو جن میں سے ہر ایک کا دعوی یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا قریب ہے کہ میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہو ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں حالکہ میں خاتم النبیجین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں ان دو ارشادات کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مدعیان نبوت کے لئے دجال اور کذاب کا لفظ استعمال فرمایا جس کا معنی ہے کہ وہ لوگ شدید دھوکے باز ہوں گے دجال کا مطلب ہی ہوتا ہے شدید دھوکہ دینے والا اور کذاب یہ کذب سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا تو یہ جو لوگ ہوں گے مدعیان نبوت یہ دجال بھی ہوں گے اور کذاب بھی ہوں گے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں گے مسلمانوں کو اپنے فریب میں پھسائیں گے لہٰذا آقا کریم علیہ السلام نے امت کو خبردار کر دیا کہ وہ ایسے عیار مکار اور مدعیان نبوت اور ان کے ماننے والوں سے دور رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشنگوئی کے مطابق آج ساڑھے چودہ سو سال دور گزر چکے اور چودہ سو سالہ دور میں بہت سے کذاب دجال مدعیان نبوت یعنی نبوت کے دعویدار کھڑے ہوئے جن کا برا حشر اسلام کی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے لوگ خوب جانتے ہوں گے آج تک جو بھی جھوٹے مدعیان نبوت اس دنیا میں گزرے ہیں ایک بہت اچھے جو ہے مصنف رائٹر ہے مونہ رفیق صاحب ان کی کتاب ہے ایمہ تلبیس اگر آپ اس کتاب کا اسٹڈی کریں اس کتاب کو مطالعہ کریں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ پر آشکارہ ہوں گی کھل کر آپ کے سامنے آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں اسودِ عنسی اور مسیلمہ کذاب یہ دو افراد تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اسودِ عنسی نے کافی قوت پکڑ لی تھی اور اس کا یہ جو فتنہ تھا نبوت کا دعویٰ نبوت کا یہ فتنہ یمن میں پھیل گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت فیروز دیلمی جو یمن میں ہی رہتے تھے ان کو خط ارسال کیا اور فرمایا کہ فیروز اس فتنے کا مقابلہ کرو اور اسودِ عنسی کا خاتمہ کر دو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ ہی عرصے پہلے حضرت فیروز دیلمی نے موقع کی تاک میں رہے اور جیسے ہی موقع ملا اسودِ عنسی کو تہہ تیغ کر کے اس کے فتنے کو ختم کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسیلمہ کذاب کا بھی فتنہ بہت زیادہ زور پکڑ چکا تھا چنانچہ حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرتِ خالد ابنِ ولید کی معیت میں صحابہ اکرام کا ایک لشکر اس کی سرکوبی کے لیے نکلا یمامہ کے میدان میں صحابہ اکرام اور مسیلمہ کذاب کے لشکر کے درمیان ایک خوفناک اور خون ریز جنگ ہوئی جس میں صحابہ اکرام نے اٹھائیس ہزار مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کو مسیلمہ کذاب کے ساتھ تہہ تیغ کیا جبکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ایک بڑی تعداد اس جنگ میں شہید ہوئی عصوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے عصوے صدیق اور عصوے صحابہ یہ تمام کے تمام ہمارے سامنے ہیں کہ حضور نے مشرقین مکہ سے صلح حضیبیہ نامی معاہدہ کیا مدینہ منورہ حجرت فرمانے کے بعد یہودوں سے مطاق مدینہ ہوا عیسائیوں کا مشہور وفد نجران مسجد نبوی میں آکر ٹھہرا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعی نبوت اسود عنسی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے مسلمہ کذاب سے کوئی صلح نہیں کی اور کسی قسم کی نرمی نہیں بڑھتی اور نہ ہی کوئی وفد اس کو سمجھانے یا تبلیغ کرنے کے لئے بھیجا اسی پر بس نہیں ہوا بلکہ مسلمہ کذاب کے بعد جس بدبخت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ان تمام کا یہی حشر ہوا کہ مسلمانوں نے اس کا سر تن سے جدہ کر دیا انیسویں صدی کے آوائل میں جب مغربی استعمار اور اسلامی ممالک کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لئے اپنی سرپرستی میں بہت سے باتک تحریکوں کی بنیاد رکھی جن میں ایک تحریک قادیانیت تھی جس کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی ہے جس کا آبائی وطن قصبہ قادیان پنجاب تھا اس نے اسلام کا صحیح راستہ چھوڑ کر ارتداد کا راستہ اختیار کیا اور نصف نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ اللہ تعالی کی شان میں حرزہ سرائی کا بھیانک مظاہرہ پیش کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اپنے آپ کو بیعینی ہی محمد رسول اللہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نام و منصب اور مرتبہ سب پر اس نے غاصبانہ قبضہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی توہین و تحقیر کی وحیہ دوبوت کا دعویٰ کیا قرآن کریم کو منصوخ قرار دیا اپنی جعلی وحی کا نام قرآنی نام پر تذکرہ رکھا اپنی خود ساختہ وحی کو قرآن کی طرح ہر خطہ سے پاک سمجھا قرآن کریم میں اس مردود نے لفظی اور معنوی تحریفات کیے اور اسلام کو نعوذ باللہ مردہ اور لعنتی قرار دیا صحبہ رضی اللہ عنہ اور اہل بیعت کے بارے میں بازادی زبان استعمال کیا اور ان پر تینو تانو تشریف کے نشتر چلائے مرزا غلام احمد قادیانی اپنے ماننے والے مرتدوں کی جماعت کو نعوذ باللہ صحابہ رسول کے نام سے پکارا اپنی بیوی کو ام المؤمنین کے نام سے تعبیر کیا اپنے گھروں کو اہل بیعت کا نام دیا اصحاب صفہ کے مقابلے میں اصحاب صفہ رسول مدنی کے مقابلے میں رسول قدنی گمبد خزرہ کے مقابلے میں گمبد بیزہ روز اتھر کے مقابلے میں روز متحر تین سو تیرہ صحابہ کے مقابلے میں اپنے تین سو تیرہ چیلوں کی فہرست تیار کی جہاد کو حرام اور انگریز کی اطاعت کو فرض قرار دیا یہ وہ ملعون اور مردوس شخص تھا جس نے دعوے نبوت تو کیا ہی کیا اور ہر کچھ آقا کریم علیہ السلام کے بالمقابل کرنے کو کھڑا ہوا اس قمبخت نے اپنی جنم بھومی جو ہے قادیان کو مکہ اور روزے سے افضل اور قادیان آنے کو زلی حج قرار دیا جنت البقی کے مقابلے میں بہشتی مقبرہ تیار کیا احادیر سے رسول کو بگاڑا اقوال صحابہ بزرگان کو مسخ کیا اولیاء امت اور علماء کرام کو مغلزات یعنی غلط سلط باتیں بتلائی اور ان کے خلاف بیان کیا اپنے ناماننے والوں کو کافر جہنمی عیسائی یہودی اور مشیق قرار دیا اسی طریقے سے مسلمانوں کو جنگل کے سوروں اور طوائف خانے والے قرار دیا اس کی اولاد کہا تمام مسلمانوں سے معاشرت مقاطعے کے اعلان کیا شادی بیاس لے کر جنازہ کفن دفن اور تمام معاملے میں بائیکارٹ کی تعلیم دی دیکھئے یہ جب ختم نبوت اور عقیدہ نبوت کی جب بات ہوتی ہے تو اس کمبخت کا ذکر کیا ہی کیا جاتا ہے اس لیے اس کی ابتداء کہاں سے ہوئی اس کے کتنے فرقے ہیں اور ان میں کیا کیا فرقے ہیں ان تمام کا جاننا ہمارے لئے ضروری ہے کہ یہ کمبخت ایک سو سال پہلے اٹھارہ سو نواسی میں اپنی جماعت کی بنیاد رکھی انیس سو آٹھ میں جب اس کا انتقال ہوا یہ جب مرا تو اس کی جماعت میں کوئی اختلاف نہیں تھا مرزا قادیانی کے انتقال کے بعد اس جماعت کا پہلا سربراہ حکیم نور الدین بنا جس کا انتقال انیس سو چودہ میں ہوا اور حکیم نور الدین کے مرنے کے بعد اقتدار و اختیارات کے حصول کا جھگڑا ہوا چونکہ دو لوگ گزر چکے تھے اب سربراہ کون بنے تو محمد علی لاہوری نے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کے ہاتھ پر بیعت کرانے اور اسے سربراہ ماننے سے انکار کر دیا اور قادیان چھوڑ کر یہ شخص لاہور چلا آیا لاہور آ کر لاہوری گروپ نعان مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو مجدد اور مسیح موعود کہنے کا ڈھونگ رچایا مگر جس شخص نے خود اپنی زندگی میں نبوت ملنے اور وحی آنے کا دعویٰ کیا ہو تو ایسے شخص کو مجدد تو کیا ایک مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے وہ صرف کافر دجال کذاب ہی ہو سکتا ہے اور اس کے تمام پیروکاروں کو چاہیے کہ وہ اپنے کوئی سا نام رکھ لے اسی زمرہ کفار میں شامل ہوں گے قادیانی گروپ اور اس کے بہت سارے باطل افکار و نظریات ہیں جس کے متعلق بہت ساری تفصیلات کتابوں میں ہمیں ملتی ہے اب اس ختم نبوت کے معنی اور مطلب اس کے حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد حقوق النبی یعنی حضرات انبیاء کے کیا کیا حقوق ہیں اس چیز کو بھی سمجھنا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کا علم ہمیں حضرات انبیاء کے واسطے سے ہی معلوم ہوا اس لئے تمام پیغمبروں کے حقوق اہم پر ہیں بالخصوص سرور دعالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے اس لئے آپ کا حق بھی سب سے زیادہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حقوق آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے سب سے پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعتقاد رکھنا اسی طریقے سے تمام احکام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتقاد کرنا کہ جب ہمیں کسی کام یا کوئی کام ہمیں کرنے کی طبیعت چاہے تو اس میں یہ سب سے پہلے معلوم کرنا کہ کیا اس میں احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کی تعمیل ہو رہی ہے یا نہیں اسی طریقے سے آپ کے عظمت اور محبت کو دل میں جھگہ دینا اور حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بہت عجیب بات لکھی ہے آپ نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہنا یہ سب سے اہم ترین حق ہم تمام امتیوں پر ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر درود نہیں بھیجتے جبکہ ہمیں درود بھیجنے کا احتمام کرنا چاہیے اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہو تو فرمایا کہ حضرات صحابہ کے متعلق ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے بہتر اور افضل ہے اسی طریقے سے حضور کی امت تمام امتیوں سے افضل اور بہتر ہے قرآن کریم کی سورہ علیہ عمران کی آیت کریمہ ہے کہ قرآن کریم کی نصے سریح ہے اور تمام امت میں سب سے افضل اور بہتر حضرات صحابہ اکرام کا طبقہ ہے اس لئے تمام اہل سنت والجماعت کے یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام مسلمانوں تمام انسانوں میں حضرات انبیاء کے بعد صحابہ اکرام کا درجہ اور مرتبہ ہے وہ بلا شبہ مومن کامل اور صحیح اسلام والے تھے معاذ اللہ وہ منافق نہ تھے ان کا خاتمہ ہے وہ اسلام پر ہوا ایمان پر ہوا قیامت تک کوئی شخص ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جس طرح کوئی ولی نبی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اسی طرح کوئی ولی صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ان کے خصوصیات کیا کیا ہے ان کی بے شمار خصوصیات ہیں ان کے خصوصیات کو اگر ذکر کیا جائے تو وقت ہمیں بہت زیادہ تنگ نظر آئے گی اس لیے کہ صحابہ اکرام کے خصوصیات میں سے چند آپ کے سامنے پیش کر دوں سب سے پہلی جو خصوصیت یہ تھی قرآن کریم نے بیان کیا اشدہو علا الكفار رحمہ بینہو کہ وہ کفار پر بڑے سخت تھے آپس میں بڑے مہربان تھے اگر کفار کا مقابلہ ہوتا تو وہ ان کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے وہ بڑے عبادت گزار تھے بحض اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے طلبگار ہوا کرتے تھے اور اسی طریقے سے ان کی مدحو ستائش تورات اور انجیل میں بھی وارد ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مغفرت اور عجر عظیم کا وعدہ کیا جس سے معلوم ہوا کہ وہ مرتے دم تک ایمان اور عمل صالح پر تھے اب وہ صحابہ اکرام کے حقوق کیا کیا ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی یہ ایمانیات اور پیغام ایمانیات کوس کا یہ چوتھا بات تھا جو حضرات انبیاء سے متعلق تھا آخیری جو اس کا عنوان ہے صحابہ اکرام کے حقوق تو حضرات صحابہ کے چند حقوق آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گی سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان حضرات کی اطاعت کرنا ان سے محبت رکھنا ان کے عادل ہونے کا اعتقاد رکھنا ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت اور ان سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا یہ حضرات صحابہ کے حقوق تھے دیر کو پہلاح کے کنی Song ڈی بھینب 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 پھین موسیقی